بسم اللہ الرحمن الرحیم let we discuss about polarization of waves polarization of waves what do you mean by polarization of waves polarization of waves کا مطلب یہ ہے کہ جب wave travel کر رہی ہے تو اس کے جو particle ہیں medium particle جو ہیں وہ کس direction میں move کر رہے ہیں کس direction میں vibrate کر رہے ہیں اگر ہم اس wave کو observe کریں تو ہمارے پاس wave is traveling along z axis with velocity v and can be represented by a mathematical function f z t is equal to a cause k z minus omega t plus delta اور آپ اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں f tilde z t mean complex notation آپ اس کو لکھ سکتے ہیں a tilde ویتہ ایٹرے سکتے ہیں a visa K z minus omega t then wave wave is traveling along z x's but no question is that in which direction its particle of in which direction particle of the medium are vibrating mean this direction میں جس میڈیم میں ویو ٹریبل کر رہی ہے اس میڈیم کے جو پارٹیکل میں کونسی ڈریکشن میں وائبریٹ کر رہے ہیں اگر ویو جا ہوئے کسی سٹرنگ میں موگ کر رہی ہے تو مومنٹ کی وجہ سے جو سٹرنگ پارٹیکل ہیں وہ اپ اینڈ ڈون موگ کریں گے اپ اینڈ ڈون وائبریٹ کریں گے آپ کہہ سکتے ہیں پولاریزیشن اپ ڈی ویویز الانگ اپ اور ڈون اپ اور ڈون ایکسز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو لیٹس پوز یہ آپ کے پاس زی ایکسز ہے اور یہ ایکس ایکسز ہے اور یہ آپ کے پاس وای ایکسز ہے اپ اینڈ ڈون جو لوکیشن آپ کے پاس ڈریکشن بنیں گی وہ ایکس ایکسز ہوگی تو یہاں پہ آپ جو پولاریزیشن ہے جس ویل بھی الانگ ایکس ایکسز مین سٹرنگ کے جو پارٹیکل جو پارٹیکل میں وہ وایبریٹ کریں گے اور جو ویو اپ کے پاس ویو الانگ زی ایکسز تو اس طرح سے آپ کے پاس جو ویو ہے نیٹس ٹریولینگ الانگ زی ایکسز انڈ میڈی اپ 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 جارہے ہیں اب جارہے ہیں اب اور پھر آپ پارٹیکل یہاں سے ڈون آنا شروع ہو جائیں گے پھر ڈون 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 اور ڈون تو اس طرح سے آپ کے پاس یہ جو ڈریکشن آئی گی پولاریزیشن کی وہ یہ ہے کہ میڈیم پارٹیکل آپ موگ کر رہے ہیں آپ موگ کرتے کرتے ایک پائنٹ کے بعد دوبارہ پھر وہ واپس آنا شروع ہو جائیں گے اور پھر وہاں سے وہ ڈانورڈ ڈریکشن میں موگ کریں گے تو یہ ہے پولاریزیشن آپ کے پاس فاردی ویوز ڈہٹر میکینیکل ویوز تو ٹرانسورس ویوز کے لیے اگر ویوز جو ہے وہ زی ایکسز میں موگ کر رہی ہے تو پارٹیکل میں اسیلیٹ الانگ ایکس ایکسز تو اس کو آپ ویوز کے ساتھ یوں ایکس لکھ دیں گے that will denote that polarization is along ایکس ایکسز اور اگر پارٹیکل جو میڈیم پارٹیکل وی ایکسز میں بھی موگ کر سکتے ہیں then polarization will be along y ایکسز mean wave is traveling along z ایکسز traveling along z ایکسز and medium particle are vibrating along y ایکسز تو اگر میڈیم پارٹیکل وی ایکسز کی along vibrate کر رہے ہیں then polarization will be along y ایکسز and you can write it as f z t is equal to a tilde a tilde k z minus omega t into y next wave may travel along z axis but the medium particle may vibrate along among x ایکسز اور y ایکسز are the combination of x and y mean particle جو ہیں وہ y ایکسز اور x ایکسز دونوں کی جو plane ہوگی اس میں vibrate کر سکتے ہیں تو اس vibration کو آپ پھر آپ n vector سے show کریں گے n vector will be equal to x vector plus y vector اور اس کو فردر لکھ سکتے ہیں n vector is equal to sorry 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 یہاں پہ ہم اس کو the letter waves traveling along z ایکسز and the particle of the medium medium are moving along vector n for example آپ کے پاس یہ wave z direction move move کر رہی ہے اور یہ آپ کے پاس x ایکسز اور یہاں پہ آپ کے پاس y ایکسز ہے اور wave is traveling along this direction میری یہاں سے آپ اس کو wave کو یوں observe کر سکتے ہیں کہ wave is traveling along z ایکسز but particle are moving in a direction n n unit vector آپ کے پاس making some angle theta with x ایکسز تو اس کے دو component آپ بنا سکتے ہیں one is along x ایکسز and other is along y ایکسز is along x ایکسز تو اس کو آپ پہیں گے n vector کے دو component آپ کے پاس آگے n vector making angle theta with x ایکسز تو آپ کے پاس اس ویکٹر کے دو component آپ کے پاس آگے one is along y ایکسز and other is along x ایکسز اس کو آپ پہیں گے n x this will be n y so that n will be equal to n x plus n y اور ڈائیگرام سے آپ کے پاس n x جو ہے وہ آپ کے پاس آجے گا n cos theta x اور n y آپ کے پاس آگے گا n sin theta y اور n unit vector تو اس کی magnitude 1 ہوگی آپ کے پاس جو آجے گا cos theta x plus sin theta y اور یہ n vector mean if the wave is a transverse wave then medium particle will oscillate perpendicular to the direction of motion of the wave wave is traveling along z axis then particle are moving along x axis or y axis so that you will have z perpendicular to the direction of oscillation of the particle mean direction of oscillation of the particle and direction of propagation of wave both will be perpendicular تو یہاں پہ آپ کے پاس آپ کے پاس آجے گا x dot z is equal to zero y dot z is equal to zero اور n general آپ کے پاس آئے گا n dot z is equal to zero transverse wave کے لیے یہ ہوگا تو transverse wave کو اس لیے transverse بول تھے ہیں transverse mean perpendicular transverse wave mean the particle of the medium are moving perpendicular to the direction of propagation of wave next we may talk about the longitudinal waves longitudinal wave میں کیا ہے particle of the medium travel along the direction of the motion of the wave and propagation of the wave for example the waves that are produced due to the compression and expansion of the spring جب سپرنگ کی کمپریس ہوگا یا ایکسپریس ایکسپینڈ کرے گا تو ان دونوں cases میں جو ویو کی ڈریکشن اور میڈیم پارٹیکل جو کہ سپرنگ کی پارٹیکل ہیں ان کی ڈریکشن دونوں کی وائبریشن کی ڈریکشن سیم ہوگی تو ایسے ویوز کو بولتا ہے لانگیش ڈرینل ویوز Next ڈرینل ویوز Next ڈرینل ویوز ہم بات کریں گے polarization of electromagnetic waves لیکن وہ next topic میں ہوگا electromagnetic waves میں ہم دیکھتے ہیں electromagnetic waves میں polarization کا مطلب یہ ہوگا کہ direction of the oscillation of electric and magnetic fields یہاں میں mechanical waves کی اگر ہم بات کریں تو mechanical wave میں جو polarization ہے it is related with the direction of oscillation of medium particle but for electromagnetic waves polarization is related to the direction of oscillation of electric or magnetic field تو اگر ہم بات کریں electromagnetic waves کی polarization کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو electromagnetic wave polarization meme direction of oscillation of e field or b field mean جس direction میں e field oscillate کرے گا یا b field oscillate کرے گا کسی ایک کو آپ یہاں پر as a rule use کریں گے کہ آپ e کی بات کریں گے یا b کی بات کریں گے جو convention ہے وہ e کو بھی آپ use کر سکتے ہیں for example if we are using e then polarization mean the direction of oscillation of e mechanical wave میں آپ بات کرتے ہیں direction of oscillation of medium particle اور elektromagnetik میں آپ بات کریں گے direction of oscillation of e field or b field and we will see this part of electromagnetic waves in the next lecture thank you assalamualaikum